السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیریڈ کے دنوں میں عورت کیا فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی ہے پیریڈ کے دنوں میں عورتیں ناکاک ہوتی ہیں تو اس کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کیا وہ فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو واضح کرنے والے ہیں گزارش ہے اہم کلیپ ہے ضروری مسئلہ ہے آپ سے گزارش ہے کہ دھیان سے سن لیں سمجھ لیں اور چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں دیکھئے کہ ہائز کے دن ہو ایم سی جسے کہا جاتا ہے پیریڈ کے دن جسے کہا جاتا ہے اب وہ تین دن والا ہو پانچ دن والا ہو دس دن والا ہو کوئی دقیقت نہیں ہے ایم سی کے دنوں میں عورت جس طرح اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بال بچوں شوہر اپنے ساس سسور اور سب کے لیے گھر بنا کھانا بنا سکتی ہے اسی طرح عورت فاتحہ کا کھانا بھی بنا سکتی ہے اس میں کوئی شرعی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ عورت اگر بنائے گی تو کھانا ناپاک ہو جائے گا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھئے جب وہ گھر کے لیے کھانا بناتی ہے اور ہم اور آپ سب لوگ جو ہے اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں حالانکہ پیریٹ کے دنوں میں ہوتے ہیں تو کوئی دقیقت اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے تو جب وہ فاتحہ کے لیے کھانا بناے تو اس میں کیا دقیقت کیا پریشانی ہے کوئی ہے ایسا تو ہے نہیں کہ اس کے جسم کی نجاست جو ہے کھانے میں اتر جاتی ہے ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر آپ احتیاط کرنا چاہتے ہیں نہیں بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے جسے گھر میں بہت ساری خواتین ہوتی ہیں بہنیں ہوتی ہیں اور کوئی ان میں پیریٹ والی عورت ہے تو وہ چاہتی ہے کہ فاتحہ کا کھانا توڑا معظم کھانا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت الگ ہوتی ہے میں نہ بناوں گھر کے جو اور افراد ہیں وہ بنا لیں تو یہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے لیکن شرعی اعتبار سے یہ کہنا کہ وہ فاتحہ کے کھانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہیں اسے نکال نہیں سکتی ہیں اسے بنا نہیں سکتی ہیں تو یہ بے بنیاد بات ہے بے اصل بات ہے ایسے کوئی وجہ نہیں ہے ایسے شرعیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پیریٹ کے دنوں میں عورتوں سے دوری اختیار کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو اس رواج کو ختم کیا ہے تو ہم ان کے ایام ممنوعہ میں انسی کے دن ایام ممنوعہ پیریٹ کے دن جو بھی اپنے زبان میں لوگ کہتے ہیں تو ان میں دوری اختیار نہ کریں جیسا کہ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے دور رہنا ضروری ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے عام دنوں میں آپ رہتے ہیں اسی طرح آپ ان کے ساتھ کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں وہ بنا بھی سکتی ہیں کھلا بھی سکتی ہیں فاتحہ کا کھانے پر چھو سکتی ہیں اور پکا بھی سکتی ہیں یہ سارے مسئلے جائز ہیں تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلئر ہو گیا ہوگا گزارش کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرلیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ